میں مخالفت بینہ کسی سر چکے اب آجائیں تیسری کیڑا گری یہ ہیں منافق لوگ مفاد پرست لوگ جدر فائدہ نظر آئے ادھر چلے گے پہلے کیڑا گری میں اب وکر صدیق متقیم اب پوفر کیڑا گری میں ٹاپ آس اڈیسٹ اب تیسری کیڑا گری میں ٹاپ آس اڈیسٹ ہے عبداللہ بن عبی منافق رئیس و منافقین مدینہ میں اس کا ٹولہ یعنی کہ جب یہ دیکھتے کہ جب نبی اسلام جنگیں ہوتی جب نبی اسلام مسلمان کو فتوحات ہوتی تو یہ گروہ ادھر جاتا ہے نبی اسلام کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب آپ نے جنگ جیتی ہے تو ہمیں مالک نمز میں سے ہمارا حصہ دو ادھر سے بھی پیسہ انصل کرتے ہیں مالا حصہ کرتے ہیں اگر فتوحات ہو جائے دی کافروں کو ادھر جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ساتھ نہیں ہم تو ویسے ان کے ساتھ انظیم داک شکر ملال گاری سے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں م مال دو ادھر سے ہم مالک نمہ سے پیسہ انصل کرتے ہیں یعنی کہ ان کا یہ ٹوٹل باغ دوڑ ہوتی ہے نا یہ صرف دنیا داری اور پیسہ انصل کرنے کے لیے ہوتی ہے ادھر کی درگا دی ادھر کی درگا دی ان کے منافق دوگلاپن اب یہ بول ہوگا وَا مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے لے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنے جانوں کو اور ان شعور نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جوڑ کا آپ دیکھیں نا کہ وہی بات آگی نا کہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر آخر دن پر لیکن حقیقت میں وہ ایمان لے لے کر رہتے ہیں ایمان کیسے لیے اوپر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ فائدہ ادھر نظر آئے مسلمان میں ادھر سے کوئی شہاہ انترکار لیں کافروں سے فائدہ نظر ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے ہے بڑا عذاب لیکن ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیسے بدلہ ان کے جوڑ کا یہ جوڑ بولتی ہیں مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اللہ اور اس کے سور پر ایمان لائے لیکن نہیں لاتے وہ بھی جوڑ بور رہے ہوتے ہیں جب کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتے ان سے بھی جوڑ بور رہے ہوتے ہیں ان کے جوڑ کی ویسے ان کو دردناک ذات دیا جائے گا منافقت منافق کی نشانی جوڑ بولنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ عَلَى إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاقِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَحَاءَ عَلَى إِنَّهُمْ هُمُ السُفَحَاءَ وَلَاقِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں افساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں سنتا ہے وہی افسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہے کیا ہم احمقوں میں کدر ایمان لے آئیں سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جہاں پہ نہیں آپ دیکھیں نا یہ جو ہوتے ہیں منافق ادھر گئے دو ادھر لگا لی ادھر لگائی دو ادھر لگائی دو ادھر لگا لی یعنی کہ ادھر بھی گئے ان کے دلوں کو بھی تا چڑھا دیا ان کے دلوں کو آپس میں ڈڑائی کرا دی دونوں برو دیکھتے ہیں منافقت میں تو یہ اللہ تعالیٰ ازار ماری ہے کہ یہ زمین میں افساد پیدا کرتے ہیں جب اس سے کہہ جائے دا یہ سبس ہے ہیں یہ لوگ تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی مان لے آئے جیسے اب بکر صدیق مان لے کر آئے عبدالر ایمان بن عوف طلحہ زبیر حضرت علی ایسے ہی مان لے آئے تو کہتے ہیں کیا ہم ان بے وکوف ہو کرتے ہیں ہمان لے آئے یعنی کہ یہ تو بے وکوف ہے جب ابت سے ہی مان لے کر آئے ہیں ان کے اوپر مسئلتے آ رہی ہیں جہاز میں جاتے ہیں مار بھی سکتے ہیں شید بھی ہو سکتے ہیں کتل بھی ہو سکتے ہیں اپنے گار سے مالوں دولت بھی لاکر دیتے ہیں نبیر سسلام کو اپنے جانے بھی دیتے ہیں تو اس طرح کینے کہ یہ اپنے ہندگی گزار ہیں بوکھیں کاٹے بوکھیں بھی رہتے ہیں ٹھیک نا تو ہم ٹھیک ہیں ہم نہ جنگ میں جاتے ہیں اگر وہ جیتے ادھر سے ہم معالانہ صلقہ رہی ہیں ادھر سے کوئی کافر جیتے ہیں ادھر سے ہم معالانہ صلقہ رہی ہیں اپنے گار سے بھی نبیر سسلام کو کچھ نہیں دیتے بس ایسے ہی ٹارنٹور کر دیتے ہیں ٹھیک نا تو ہم فائدہ مند ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں بے وکوف ایسے وہ لوگ نہیں تم ہو بے وکوف وہ اپنے چاند دن کے زندگی جنہوں نے اللہ سکرسول کے اوپنے شابر کر دی وہ چاند دن کے زندگی تھی دنیا بھی امتحان کا یہ تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے تم نے یہ چاند دن کے زندگی خرید لی آخرت پر بات کر لی وہ لوگ اقل مند ہیں جنہوں نے یہ چاند دن کی زندگی دے کر اللہ سکرسول کے اوپنے شابر کر کر اپنی آخرت کو سنوار لیا وَإِذَا لَكُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُوْغِيَانِهِمْ يَا مَهُونَ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیاتینوں یعنی کافروں کے پاس اکیلے ہو تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہنسی کارے تھے ان کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ ان سے استعزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں ان آتوں میں ان کے بڑھتے رہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمرہی کھریدی اور ان کا سودا کچھ نفانہ لائیا اور وہ سودے کی راہ جانتے نہیں نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہدایت کے بالکل قریب ہوتے ہیں ہدایت کے پاس ہوتے ہیں یہ وہ لوگوں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمرہی کھریدی ہدایت کو چھوڑ کر پھر گمراہی طرف آ جاتے ہیں تو یہ جو آنا جانا نہیں کہ جاتا تجارت کاروبار ہے اس نے کوئی فائدہ نہ دیا نہ یہ ہدایت انتظر کر سکے تو یہ تھے تین گروہ جو تازہ کتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ایک جو ساتھ جھوٹ جاتے ہیں ایک جو صرف مخاربت کرتے ہیں پھٹ درمی کے اوپر دوسرے وہ جو مفادرست لوگ ہوتے ہیں جدر فائدہ نظر ہے ادھر چلے گئے تو اب